یہ تو غربت مٹانے آئے دنوں تو غریبی مٹا دیا ہے اب ہماری جان لے لیں مار دیں نا ہمیں گولی مار دیں آگئے ہیں مرے تو ہم ویسے پڑے ہیں پیچھے ہمارے پاس ہے کیا جو ہمارے ہم جائیں گیا تو کیا جائیں گی تین دن چوتھا دین آگے بیٹھے ہوئے ہمارے پاس اب اتنا پیسے بھی نہیں ہم کراہ لگا کے لپے چلے جائیں ہم نے تو دن ہی مرنا ہے اب ہماری کبریں ادھر بنا دیں ہر بندہ ہی تنگ ہے ہر بندہ کسی بندے سے پوچھ لو کوئی ڈرتا ہوا بولتا نہیں ہے حکومت نجکاری کر رہی ہے انہوں نے میک میں بیچ دیں ہمارے جو میک میں کی پراپٹی ہیں اس پر نظر ہے ان کی دو دو تین تین روبر بے گئے ایک شہر میں پراپٹی ہے انہوں نے پونے پونے بیچ دیں نہیں ہے یہ کہیں گے بھی یہ حکومت سے جان چھوٹ جے جو روز بروز تانگ کرتی ہے پرانکھا کو جو دو این حکومت کھوئی ہے بیٹ سو در رپی لیٹر تیل سی یہ ان تین سو در لیٹر تیل ہے در تین سو در ہی ڈالر ہے اے ان حکومت ختم کی دی در سانو مارن نو پھیر دی نے ساری وہاں نو یہ دے چنگے لوگ نے توانس پتہ ہی ہوں جنے آئے بوٹاں نل دے نہیں بوٹاں کڑھے نل آئے نے سنتارہ سیٹا ہے نا دینے سمجھائیں فام سنتاریہ ننو آرمیہ نا دیتا ہے یہ اللہ اللہ کر کے دے مزیریات بڑھے بیٹھ ہیں حساملی کو میں ہوا سنین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان اس وقت میں ڈی چوک پر موجود ہوں یہ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں ڈی چوک کے ہزاروں کی تداد میں یہاں ڈی چوک پر لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے درنا دیا ہوا ہے اس حکومت کے حلاف حکومت کی پالیسیوں کے حلاف اور حکومت نے جو جیٹیٹی سٹور کو ہتم کرنے کے اعلان کیا اور آج یہ وہ تمام لوگ ہیں جو وہاں جاب کرتے تھے جن کا روزگار لگا تھا بجائے اس کے کہ روزگار دیا جائے بلکہ روزگار چھینہ جا رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ہزاروں کی تداد میں لوگ موجود ہیں جنہوں نے درنا دیا ہوا ہے اور سامنے کنٹینرز لگائے گئے ہیں اسلامباد پولیس کے اہلکار ہے اس طرف بکتر بندگاریاں ہیں پریزنر وین ہیں اسلامباد پولیس کی باری نفری ہے لیکن ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم اپنے مطالبات منواع کی جہاں سے جائیں گے لوگوں سے بات کرتے ہیں پوچھے ہیں ان کے مطالبات کیا ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے کہاں کہاں سے آئے ہیں اور اس حکومت کے حوالے سے کیا رہے رکھتے ہیں جی اسلام علیکم اونچی آواز سے ذرا کہاں سے آئے ہیں آپ شیخ اپرا ریجر سے شیخ اپرا سے آپ آئے ہیں کیا کہنا چاہیں گے روزگار چھینہ جا رہا ہے دعویٰ یہ کیا گیا تھا روزگار دیا جائے گا دیا جائے گا حکومت سے ارکیسٹ کر رہے ہیں ہمارے مطالبات پورے کی جائیں اور ادارے کو پرائیویٹ نہ کیا جائیں اور جو لیٹر ہوا ہے پرائیویٹ کا وہ دوبارہ کیسل کیا ادارے کو بحال کیا جائے چلیں جی آگے چلتے ہیں آگے جا کے یہاں مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے السلام علیکم کہاں سے آئے ہیں آپ ہی آئے ہیں ننکانہ صاحب سے ننکانہ صاحب سے آئے ہیں شہوپرا ریجن سے کیا کہنا چاہیں گے یہاں ہزاروں لوگوں نے دردہ دیا ہوا ہے بجائے اس کے کہ روزگار مزید فراہم کیے جائیں روزگار دیا جائیں بلکہ جن لوگوں کا روزگار تو ان سے بھی چھینا جا رہا ہے کیا کہیں گے یہ کہیں گے بھی یہ اکومت سے جان چھوٹ جائیں جو روز بروز تنگ کرتی ہے آپ نے پراپٹیاں ودائی جا رہی تو ساڑے روزگار بھی کھوئی جا رہی ہے تو ساڑا جڑا میکمہ انتنا زیادہ ٹیکس دیتا ہے تو یہ سب سیٹی دین دے بہانے جدوں بھی ہوں دینے وہ دوں ہی ساڑے میکمہ دے جڑے نے سرطے تلوار لے کے بے جان دینے پچھے بھی آئے نے ساڑا میکمہ بندوں دے قریب آ گیا تو پھر امران خانے چلایا ٹھیک ہے انہوں بھی آئے نے تو صرف انہوں سب سیٹی دی تکلیف دین دی کیونکہ باقی تو سارا بوئی سڑا میکمہ خود برداشت کر دا ہے تنہا بھی سٹوران دیکھ رہے بھی جنہیں بھی معاملات باقی نے وہ سڑا میکمہ خود افورڈ کر دا ہے انہوں سرک سب سیٹی دینی ہوں دی اس تو زیادہ نہیں ایت کہہ رہے تھا کہ ریلیف دانگے بجلی سسی کریں گے عوام نسولیات دانگے روزگار دانگے گربت ختم کرانگے گربت ختم کرانگے گربت ختم کر دی تھی عمران خان کو جدو اینہا کمت کھوئی ہے بیٹ سو در ارپی لیٹر تیل سی اینہاں تین سو در لیٹر تیل ہے تین سو در ڈالر ہے اینہا کمت ختم کی دیتا سانو مارن نو پھیر دینے ساری وہاں نو ایڈے چنگے لوگ نے پتہ ہیوں جنے آئی بوٹا نل دیں نئی بوٹا کڑے نل آئے سنتارہ سیٹھا ہے نا دیا نے سمجھ جائی فارم سنتاری ننو آرمی نا دیتا ہے اللہ اللہ کر کے دے بزیریات بنے پیٹھا ہے تکے نا ایسے ایسے ہزارہ لوگ آئے نے مطلیف شہران تو آئے نے مطابق بنواہ کے جانے بلکل بستے تھے ڈٹ کے رہنا ستارہ سال سروس ہوگی ہے پنجاز سال ایج ہوگی ہے اسی کی اور کم کر سکنے کوئی اور کام ایسے کی کر سکنے ساتھ ہو یہ روزگار کھوس گیا تھے اسی کچھ نہیں اور کر سکتے اسی یہ اپنی نوکری لے کے جانی واپس ہے مکمل تیاری کر کے بیک شک لے کے آئے سب کچھ لے کے آئے ہیں یہ نوجوان ہے نوجوان شاہ جی کی کہنا چاہو گے اس سے درنا دے کہ بیٹھے ہو ٹوارنال مختلف شہران تو لوگ آئے نے حکومت ہے کہن دی اسے سہولیات دیتیاں جاوندیاں روزگار دیتا جائے گا گریب گربت ختم کی دی جائے گی سرکن نے گربت ختم نہیں ہو رہی بہت ظلم ہو رہا گریب نوڑا بہت زیادہ ظلم ہو رہا بجیلی بہت مہنگی ہو گی ہے گیس سے بل بہت زیادہ ہو گئے جیلا گریب عوام دیج نہیں سکتی لوگ آنکو لاتا نہیں پورا ہو رہا اس نے بجیلی بہت مشکل دیتے جا رہے ہیں تین دن تو خجر خراب ہو رہا کاربار چھڑ کے بیٹھے ہیں سرکن سہو رہے ہیں سرکن بے گر کھانا کھا رہے ہیں ساڑا روزگار بند ہو رہا ہے وجہ حکومت ہے وجہ حکومت ہے وجہ حکومت ہے دیکھیں جی چلیں جی آگے چلتے ہیں ہاں جی وہ نوجوان کہہ رہے ہیں بات کرنا چاہ رہے ہیں نوجوان سے پوچھتے ہیں نوجوان اسلام علیکم کہاں سے آئے ہیں آپ یہ ہمیں اکارا دیپالپور سے اچھا اکارا دیپالپور سے آئے ہیں کیا کہنا چاہیں گے یہ لاہور سے کوئی شہوپورا سے سواد سے مطلیف شہروں سے ایون کے سندھ سے ایک کثیر داد میں لوگ پہنچے ہیں کیا کہیں گے آپ اس حکومت کے لئے درنا دیئے بیٹھے ہیں یہ پورے پاکستان سے لوگ آئے ہیں کیونکہ یہ ادارہ پورے پاکستان میں کام کر رہا تھا تو ہمارے پاس کہنے کے لیے بددوائیں ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں ہیں ایک چلتا پھرتا جو میکمہ وہ یا کتام یہ میسیج دیا کہ بند کر دیا گیا ہے تو پندرہ سولہ سالہ ہماری سربس ہو گئی ہے تو یہ جو کام کرنے کے آیام ہے جو دن تھے وہ ہم نے اس میکمہ کو دے دیئے ہیں تو جوانی دے دیئے اس سے آگے تو ہمارے بچوں کا مستقبل شروع ہوتا ہے جو اب ہم اپنا تو مستقبل کھو بیٹھے ہیں تو ہمارے بچوں کو کیا بنیں گا جی تو خام خواہ اس کو بدنام کر کے اس آدارے کو جو بند کر دیا گیا ہے اس کو بدنام کر کے اگر اس کی کیکت پر دیکھا جائے تو اس میک میں نے اتنا منافع وقت شدارہ ہے جی جو انہوں نے خود کمائی کر کے جو انہا وہ حکومت کو ٹیکس دی ہے ٹھیک ہے اور یہ اپنی مذہب کے تحت چر رہا ہے جی اگر حکومت سب شریع دیتی آیا تو وہ عوام کے لیے دیتی ہے ہم ملازمہ کو سب شریع نہیں دیتی اگر ادارہ حتم کر دیں آپ کو روزگار دیا جائے آپ کو الٹرنیٹ کوئی آپ کو نوکری دی جائے ہم دوزار آٹھ سے اس میک میں میں ہیں ہم نے اپنی جوانی صرف گار دی اس پر ٹھیک ہے ہمارے جو آگے کامیابی کے دن تھے وہ ہم نے اس میک میں کو دیئے ہیں ہمیں اس میں سترہ سال ہو گئے ہیں ہم آوریج ہو گئے ہیں اب ہم کون سا ڈیوارڈ میں رہتا ہے جو ہمیں رکھے گا ٹھیک ہے اور دوسرا ظلم یہ ہے سب سے بڑا کہ سترہ سال سے ہمیں انہوں نے کونٹریکٹ پر رکھا ہوا ہے ہمیں ابھی تک ریگولر نہیں کیا اگر ہم یہ نوکری چھوڑ کے ہمیں نکالتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی ایسا وہ پلیٹ فارم نہیں ہے ان کے پاس ہمیں کوئی ایسا انسینٹیو نہیں دیے جا رہے کہ ہم اپنا کوئی روزگار کر لیں بہت شکریہ جی دیکھیں جی کراچی والے کون ہے کراچی والے جی کراچی سے صاحب ایسا انہوں نے ادراباد سکر پتی ٹھیک ہے دیکھیں جی یہ کراچی سے آئے ہیں یہ دیپالپورٹ اکارا سے آئے ہیں لاہور سے آئے ہیں مجوان کراچی سے آپ یہاں پہنچے ہیں کیا کہیں گے کیا کہنا چاہیں گے آپ بڑی نجائزی ہو رہی ہے سر ہم لوگوں کے ساتھ یہ دیکھیں آپ ہم کیا کریں گے اٹھارہ سال ہم نے صدارے کو دے دی ہے اپنی جوانی سارے ضائع کر دی اور یہ کچھ دینے کا بول ہی نہیں رہے بس فارق کرو بن کرو یہ کچھ دو ہفتے میں کیسے بن ہوئیں گے ہم کہاں جائیں گے یہ کہہ رہے تھے یہ کہہ رہے تھے روزگار دیں گے آپ کو ریلیف دیں گے بجلی سسی دیں گے کوئی بول رہا ہے کہ آپ کو صرف پانچ تنکھائیں ملیں گے کوئی بول رہا ہے ایک سال کی تنکھائیں دیں گے اس کے اوپر بھی ہمیں اعتبار ہی نہیں ہیں دو ہزار اکیس کی بڑی وی پینتیس پرسنٹ چلری ابھی تک نہیں دیئے دو ہزار بائیس کی سیلری نہیں دیئے دو ہزار تیس کی سیلری نہیں دیئے دو ہزار چوبیس کی بڑی ہنڈیٹ پرسنٹ چلری ہماری بڑی وی نہیں دیئے اور یہ ابھی گروس پیپے بولنے پانچ تنکھائیں دے دیں گے یہ حکومت آنے سے پہلے گئے تھے کہ ہم روزگار دیں گے جو گربت ہے وہ ہتم کر دیں گے وہ آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھیں کہاں کہاں تجاج نہیں ہو رہا آپ پورے زیادہ دور نہیں پورے اسلام آباد گھوم لیں آج آپ گھوم لیں ہر چوک پہ آپ کو جانا مظاہرین ملیں گے آپ کشمیر کشمیر روڈ پہ الگ ہیں اور ادھر کمیٹی چوک پہ الگ ہیں ہر جگہ پہ آپ کو مظاہرین ملیں گے آپ بتائیں کہاں ہیں روزگار یہ تو بے روزگار کرنے ہیں روزگار کہاں ہیں آپ کچھ بتائیں کچھ بہتری کی ہے یہ دیکھیں یہ اس ملک عام لوگ ہیں آپ کیمرے میں دکھائیں اگر کچھ بہتری ہوتی تو ہم لوگ ادھر روڈوں پہ خوار ہو رہے ایک تین ہزار کلومیٹر کا سفر کر کے تیہ کر کے روڈوں پہ بیٹھے ہوتے تھے دھکے کھانے ادھر کھانے کو کچھ ہے ہم لوگ اپنے بچوں کے لیے بیٹھے میں روزگار بچانے کے لیے کیا رائے رکھتے ہیں شباز شریف کے حوالے سے وزیراعظم بنے بیٹھے بس تو ہم تو بلتے ہیں اللہ پاک ان کے دلوں میں رحم ڈالے غریب کی غریب اتنا غریب ہوتا جا رہا ہے کہ بس ان کے دلوں میں رحم نہیں ہے اللہ پاک ان کے دلوں میں رحم ڈالے بس ہماری ہدایت دے بس یہ کہتے ہیں بہت شکریہ جی یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں چینل سے آئے ہیں کیا کہنا چاہیں گے سر اتنا ظلم سر کیا کہیں ان کو تو آپ اندازہ لگا لے کہ تین ہفتے پہلے یہ سبسیڈی آناؤنس کرتے ہیں پھر دو ہفتے ایک ہفتے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹو ویکس میں اس کو وائنڈ اپ کریں گے ٹھیک ہے آپ اندازہ لگا لے ان کی تنکنگ کا یہ کس طرح ملک چلائیں گے تو اب ہم آپ اندازہ لگے چودہ ہزار ملازمین جو ہیں ان کو ابھی اندازہ نہیں کہ وہ کیا کریں وہ سارے بیروزگار اگر ہو جاتے ہیں تو اس کا کون ذمہ دار ہے چودہ ہزار کے ساتھ اگر آپ اندازہ لگے تو ایک لاکھ پیچھے وہاں میں ان کے ساتھ جو ان کے بچے ہیں وہ بھی بیروزگار ہو رہے ہیں چودہ ہزار صرف ان لوگوں کو نہیں بلکہ چودہ ہزار ہاندانوں کو بیروزگار کیا جا رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں دردنا دیئے بیٹھے ہیں ایک کسیر تداد میں لوگ موجود ہیں اور آج دی چوک مکمل طور پر بلاک ہے مزید شہریوں سے بات کریں گے پوچھیں گے کہ کہاں کہاں سے آئے ہیں کیا مطالبات ہیں کیا کہنا چاہیں گے سر کہاں سے آئے ہیں آپ سوات سے جی اچھا آپ سوات سے یہاں پہنچیں کیا کہنا چاہیں گے یہاں ایک کسیر تداد میں لوگ موجود ہیں جو دردنا دیئے بیٹھے ہیں کیا کہیں گے آپ جی ہم پندرہ سولہ سال سے اس ادارے میں کام کر رہے ہیں کنٹریکٹ پر ابھی ہمیں فوراں بتایا گیا ہے کہ آپ کا ادارہ ختم ہونے والا ہے تو ہم اس ادارے میں پندر سولہ سال گزار کے آپ کیا کریں گے ہماری بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہم دوسری کام کی نہیں رہ گئے اور حکومت سے درخواست ہے کہ وہ جو اپنا فیصلہ ہے توٹیلٹی سٹور کے بندش کے حوالے سے وہ فلحال فوراں واپس لے لیا اور جو ہماری کنٹریکٹ اور ڈیلی ویجز ایمپلائز ہے اس کو فوراں ریگولر کریں اور ہماری جو دو تین چار سال کی بقیاجات ہے وہ واپس کر دی تو مہربانی ہوگی ٹھیک ہے بہت شکریہ آج یہ آتے سکتے ہیں یہاں درنا دیئے بیٹھے ہیں نوجوان السلام علیکم کہاں سے آئیں آپ یہ ہم لاہور سے لاہور سے کیا کہنا چاہیں گے یہاں درنا دیئے بیٹھے ہیں ڈی چوک پہ ہزاروں لوگ ہیں دکھائیں جی ایک دفعہ کیمرہ گمعا کے دکھائیں ہزاروں لوگ یہاں درنا دیئے بیٹھے ہیں اور ڈی چوک مکمل طور پر بند ہے اور اس حکومت کے حلاف یہ درنا ہے کیا کہیں گے درنا انہوں نے ہمیں بے روزگار کر دیا ہے جب بے روزگار ہوگے درنا نہیں دیں گے تو کیا کریں گے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں گھر میں فیملی ہے دس دس جیئے ہیں گھر میں ایک بندہ کمانے والا ہے انہوں نے ایک منٹ میں نہ کوئی لیٹر دیا ہم نے اپنی پوری جوان نہیں دے دی اس میک میں کو ہم اٹھارہ سال کے لئے جب یوٹلٹی میں لگے تھے اب ہماری عمر پینتس پینتس سال ہوگی ہے ہمیں تو کس نے نوکری پہ بھی رکھنا کدھر جائیں گے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان لوگوں کو ان ظالم کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ایسا کرتا ہے کسی کے ساتھ کدھر جائیں کس کو کیا کہیں ہم کس کے بعد جائیں یہ تو روزگار دینے آئے تھے یہ تو بہتری کرنے آئے تھے کیا بہتری کی جائے یہ تو گربت مٹانے آئے تھے انہوں نے غریبی مٹا دیا ہے خدا کے قسم ایک ایک رپیسے تنگ ہو گئے ہیں ایک ایک روٹی کا نوالا نہیں مل رہا انہوں نے ہمارے یہ حالات کر دی ہیں اب ہم لاہور سے آئے ہیں کوئی سیندھ سے آیا ہے کوئی بلوچستان پیدر سے آیا ہے تیس تیس ایر بھی سیلری ہے ہماری ہم ادھر آگے پیسے وہ جو ایک تنخواہ میں دی ہے وہ ہم نے لگا لیے در آگے گھر جاگے پچھوں کال کیا دیں گے آٹا چنیں گے کتر سے لے کے دیں گے ان کو ہم کیا کریں گے ہم کیا کہیں گے حکومت کے حوالے سے یہ سامنے آگے پرائیم نیسٹر ہاؤس ہے بلکل اس کنٹینر کے آپوزٹ اسمبلی ہے یہ تو کہہ رہے تھے کہ بڑے دعوے کیے گئے تھے اور یہاں انہوں نے کنٹینر لگا کی اس طرح رستے بلا کر دی ہیں اور یہاں ملک کے مختلف شہروں سے لوگ آئے ہیں جو دردان دے کے بیٹھے ہیں کب تک یہ دردان چاری رہی گا جب تک ہمارے مطالبہ تو پورے نہیں ہو جاتے ہمارے پاس کوئی جینے کے لیے کوئی وجہ نہیں رہ گی ایک نوکری تھی ہمارے پاس سارا تو وہ بھی چنگ لیا اب ہماری جان لے لیں مار دیں نا ہمیں گولی مار دیں آگے ہیں مرے تو ہم ویسے پڑے ہیں پیچھے ہمارے پاس ہے کیا اتر سے واپس جائیں گے بچوں کیا کہیں گے کچھ نہیں ہے ہمارے پاس ہم مر رہے ہیں خدا کی قصر زندگی تنگ ہو گی ہماری بجلی کے بل کیسے ادا کریں گے بجلی بھی مہنگی پٹرول بھی مہنگا چیزیں بھی مہنگی بجلی کے بل اے آٹھ دس ہر بے کتر سے دیں گے بجلی کے بارہ مبارہ دار بل آگے وہ کتر سے دیں گے کتر جائیں گے تنخواہ بھی بند کر دی انہوں نے میکمہ بند کر دیا ہے پیسے نہیں آئیں گے تنخواہ نہیں آگے کدھر سے دیں گے بلہم ایسا یار ایسا ظلم کرتے ہیں کوئی یار یہ تو ریاست ہے ہماری یار ایسے تھوڑا ہوتا ہے یار ایسے کوئی 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 کون مرنے واضح سا رہا ہے کوئی بندہ نہیں بول رہا یار ادھر جو بندہ اپنی سیاس چمکاتر چلا جاتا آگئے یار مدد اتاب نہ مارے ہمیں حقوق لے کے دیں یار ہم بکھیں مرنے کوئی پوچھنے والے کوئی پانی والا نہیں ہے کوئی کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے سب کچھ بند ہوا پڑا ادھر تین دن چوتھا دین آگے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاس اب اتنا پیسے بھی نہیں ہم کراہ لگا کے واپر چلے جائیں ہم نے دوسری مرنا ہے ہماری کبریں ادھر بنا دیں بھائی یار ادھر تو بنا دیں ہمیں یہی حل رہے گے اور تو جنان بھائی کوئی حل نہیں ہمارے پاس کوئی حل نہیں کوئی حل نہیں موت ہے موت ہے مار دیں ہمیں اب بات ختم ہوگی مار تو ویسے نہیں ہے گولی مار دیں نا ویسے مار دیں ہمیں مجھے بتائیں کہ آپ لوگ اتجاج کر رہے ہیں تاجلوں نے ادھر تال کی ہے کسام اتجاج کر رہے ہیں طالب علم اتجاج کر رہے ہیں روزگار نہیں تو حکومت کیا کر رہی ہے ہر بندہ ہی تنگ ہے ہر بندہ کسی بندے سے پوچھ لو کوئی ڈرتا ہوا بولتا نہیں ہے حکومت نجکاری کر رہی ہے انہوں نے میک میں بیچ دیں ہیں ہمارے میک میں کی پرابٹی اس میں نظر ہیں ان کی دو دو تین تین روبر پہ گئے شہر میں پرابٹی انہوں نے بیچ دینی ہے یا راہی مائی 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 کرزہ نہیں دی رہا تو ہم مائی پر پرابٹی بیچ کے کرزہ لیں گے ان سے یار ہم نے ہم نے کرزہ لیا ہم نے ہم نے ٹکس دینے ان کو ہم تو ہر مارچسے بھی کھریدے اس پر ٹکس دے رہے ہیں سب کچھ تو ہم سے لے رہے ہیں کہ جہاں لے رہی ہے وہ بھی گھرید ہم سے کین چلیں یار اتنا ظلم ہوتا ہے کوئی یار دیکھیں جی یہ ظلم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لوگوں کے مطالبات ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں لوگوں کی ایک کثیر تعداد موجود ہے جنہوں نے ٹی چوک پہ درنا دیا ہوئے سار کہاں سے آئے ہیں آپ ہم شاہ کور سے آئے ہیں شاہ کور سے کیا کہنا چاہیں گے ہم اپنے ہاں کے لیے آئے ہیں انشاءاللہ تلہہاں کے لے کے جائیں گے یہ ہمارا وعدہ ہے انشاءاللہ ان لوگوں سے چھین کر لے کے جائیں گے یہ تو دعویٰ کر رہے تھے روزگار دیں گے بلکہ روزگار چھیننا جا رہے ہیں سر یہ تو ان کی ہے نا یہ روزگار دینے والے ہے ہی نہیں شروع سے یہ نہیں ہے شروع سے ہمیں نکال آئے ہیں انہیں دو تین دفعہ نکال چکے ہمیں لیکن اب انشاءاللہ اس دفعہ نہیں نکلیں گے انشاءاللہ اپنا حق لے کے جائیں گے یہ در سے یہ مارا وعدہ ہے شکریہ جی سر جی کہاں سے آئے ہیں شیخ پرا سے کیا کہنا چاہیں گے سر ہم کوش نہیں کہیں گے ہماری اپیلہ وزیراعظم صاحب سے کہ ہمارا حق ہمیں دیا جائے ہمارا دارہ باندھ نہ کریں خدارہ ہمارے بچوں کی روزی ہے ہماری روزی ہے اسے باندھ نہ کریں